جو رات ہوتی ہے تو ہم ایک دیا جلاجتے میں اور اس کی روشنی میں تو تو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پرے جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ پر لے کر آتا ہے دوستوں آج کی کہانی ایک ستھے گھٹنا پر آدھاری تھی جس کو ناتی روپ انتر دیا گیا ہے اس میں دو ستھے گھٹنائیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں جن کی تھوڑی سے ویاکھیا ابھی سے کر دو تاکہ آپ لوگوں کو انتر میں سمجھنے میں سویدہ ہو سب سے پہلی بات ٹائٹینک ایک انبوچ پہلی کیونکہ ٹائٹینک کیوں ڈوبا اس کی ویگیانک ویاکھیا تو کی جا چکی ہے مگر سچا یہ ہی ہے کہ ویگیانک خود اس ویاکھیا سے اسنتشت ہے ایک ایسا جہانج جس کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ وہ کسی طرح سے ڈوب ہی نہیں سکتا تھا اس کا ڈوب جانا ایک میسٹری ہی ہے اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ ٹائٹینک میں اس سمیں بہت ساری ابھی شپت چیزیں تھی جن میں سے ایک دو کے بارے میں ہم پہلی کچھ سٹوری میں سن چکے ہیں آج کہانی کا انت ایسی ایک ابھی شپت چیز کے ٹائٹینک پر جانے سے ہوگا دوسری بات کہانی کو لکھا ہے مہان پیرانورمل سائنٹسٹ اور ایسٹرولوجر کیرو نے کیرو کا نام جوتش یا ایسٹرولوجی کے چھتر میں بہت سمبان سے لیا جاتا ہے آج جتنے بھی ایسٹرولوجی ہمارے بیچ ہیں وہ ایسٹرولوجی پڑھتے ہوئے کیرو کا اوشے پڑھتے ہیں کیرو کی لکھی کتابیں چاہے وہ ہستر اکہ شاسر پامسٹری یا پھر انکہ شاسریا نمرولوجی پہ ہو اپنے آپ میں بھی شیش ہیں کیرو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دس بارہ سال کی عمر میں وہ بھارت آئے تھے اور یہاں پر ایک جوتشی نے ان کا ہاتھ دیکھ کر انہیں کچھ باتیں بتائی تھی جو آگی چل کر ان کے جیون میں ستی ہوئی اس بات نے انہیں جوتش کی اور آکرشت کیا اور پھر دوبارہ وہ بھارت آئے اور یہاں رہکر کافی سمیے تک جوتش شاسر کا دھن کیا اور اس کے بعد واپس لندن چلے گیا اور وہاں پہ بہت سارے بڑے لوگوں کے ہاتھ دیکھے اور ان کے بارے میں سچی بھوشوانیاں کی دیری دیری ان کی بھوشوانیاں اتنی سچ ہونے لگی کہ کیرو جوتشیوں میں پرسید ہو گئے انہیں نے بہت سارے کتابیں لکھی کیرو جوتشی کے علاوہ ایک بہت اچھے لیکھت اور پیرانورمل سائکلوجس تھے آج کی جو گھٹنا ہے وہ ان کے ایک کلائن کے بارے میں ہی ہے تو ایک طرح سے آپ ستھے گھٹنا ہی مان سکتے ہیں کیرو اپنی چیمبر میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہے تھے تب ہی دروازے پر نوک ہوئی دروازہ کھلتے ہی ایک 35-36 سال کے ویکتی نے کمرے میں پرویش کیا کیرو اسے دیکھتے ہی بولے کس سے بھاگ رہے ہیں آپ لگتا ہے کوئی شکتی آپ کا پیچھا کر رہی ہے سن کر وہ ویکتی کچھ پل کو ٹھٹھک گیا اس کے بعد بول پڑا وشواس کریے سات آٹھ لوگوں سے میں مل چکا ہوں مگر کسی نے بھی میری سمجھسے کا سمادھان نہیں کیا مگر آپ نے جس طرح سے بات کی مجھے لگتا ہے میں انت میں صحیح جگہ آ گیا ہوں بیٹھئے بیٹھئے گر آپ Bagdad وسر کے بات کی کچھ پڑا ہے ٹھے مگر آپ با قلع ٹھے ٹھے چھے ٹھے بیٹھے موسیقا 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 دیکھئے کھٹنا کافی لمبی ہے میں دلالی کا کام کرتا ہوں مگر صرف دلالی میرا کام نہیں ہے میں پڑھتا لکھتا بھی ہوں اور پیرانورمل سائیکلوجسٹ بھی ہوں اوہ سن کر خوشی ہوئی جی شکریہ میں مشر گیا ہوا تھا مگر وہاں کے لگزری ہوتل میں بیٹھ کر آرام نہیں کیا بلکہ وہاں کے پیرامیٹس کے گلیاروں میں گھومتا رہا اور بہت سارے شانکاری اکھٹا کر رہا تھا تبھی مجھے پتا چلا ایک پیرامیٹ کی خدائی آدھے میں ہی روک دی گئی ہے مزدوروں کا کہنا تھا کہ وہ پیرامیٹ ابشبت ہے اور جو ایک تے اس کے خدائی کر رہا رہا تھا اس کی آشیر جنک روپ سے موت ہو گئی ہے مگر میں ہن سب اندرشواسوں کو نہیں مانتا وہ پیرامیٹ ابھی تک اچھ ہوتا تھا اسے کسی نے بھی کھولنے کی حمد نہیں دکھائی تھی حدہ میں اس کا کریڈٹ لینا چاہتا تھا پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے اس لیے میں نے بہت سارا پیسہ اس کام میں لگایا حالانکہ شروعات میں مزدور تیار نہ تھے مگر پیسوں کے لالچ میں مزدوروں نے کام کرنا شروع کر دیا ارامیٹ کی کھدائی کرتے کرتے ہم اندر کیوں پڑھنے لگے اور انت میں پہنچ گئے اس مکھے دروازے پر چیسے کھولتے ہی اس راجہ کی ممی میرے سامنے ہوتی مگر مزدوروں نے اس سے آگے کھدائی کرنے سے منع کر دیا کچھ تین چار مزدوروں کو بہت سارے انعام کا لالچ دے کر میں نے دوبارہ اس کام کے لئے منع تو لیا مگر انہوں نے اس پشت کہ دیا کہ دروازہ کھول کر وہاں سے چلے جائیں گے اندر نہیں جائیں گے میں نے ہامی بھر دی دروازہ کھولا گیا میرے سامنے تھا ایک بڑا سا کمرہ جس میں جس میں ایک چبوترے پر رکھا ہوا تھا شد سونے سے بنا ہوا تابوت آپ آپ وشواس کریں گے سونا شد سونا میں تو میں تو جیسے آشر شکیت سو گیا اور اس کے بعد جو آس پاس دیکھا وہ دیکھتے ہی میری آنکھیں چونگیا گئی وہاں پر ہیرے موتی نہ جانے کتنے بہومولیا بہومولیا پراتن پڑے ہوئے تھے میں نے ایک بڑے سے بیگ میں سب کچھ سمیٹنا شروع کر دیا میری آنکھیں چوندی آگئی تھی اتنا سارا رتن آز تک میں نے نہیں دکھا تھا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پرامیٹ کے اندر اتنا کچھ مل سکتا ہے بہت سارا رتن جھولیوں میں بھنے کے بعد میرا دھیان اس سونے کے تابوت پر گیا میں نے ایک جھٹکے میں اس کا تالہ توڑ دیا میرے سامنے تھا فو فو راجاؤں میں سے ایک راجہ کا ممی اور اس ممی کے سینے میں رکھے ہوئے تھے اس کے ہاتھ اور ان ہاتھوں کو سیل کیا گیا تھا اس ہیرے سے میں نے ایک جھٹکے میں ہی وہ سیل توڑ دیا اور ہیرہ اپنے پاس لے آیا مگر تب ہی تب ہی جیسے کم سا آ گیا پورے پورے کمرے کا باتاورن ہی بدلنے لگا ایسا لگا جیسے جیسے ہزاروں چمگادر پنک پھڑ پھڑاتے ہوئے اس کمرے میں چار اور گھوم رہے میں پرشان ہو گیا ہٹ 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 سب مجھ پر مجھ پر آکرمنٹ کر رہے تھے ہٹ 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 میں کسی طرح سے اس کمرے سے دوڑ کر باہر نکل آیا مگر مگر ایسا لگا وہ بھی میرے پیشے چلے آ رہے تھے میں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اس پیرامیٹ سے باہر نکل آیا اور کسی طرح سے اپنے ہوتل کی طرف آلے رہا ہوتل میں پہنچ کر دروازہ ناک کیا پتنی نے دروازہ کھولا میں ہڑ بڑھا کر اندر آ گیا پتنی بلی کیا ہوا اتنے ہڑ بڑھائے ہو اسے کیوں ہو اور یہ چمگادر ایک آپ کے پیچھے کمرے میں کیسے گز گیا میں چوک پڑھا میں نے آس پاس دیکھا مگر کوئی بھی چمگادر نہ تھا پتنی سے پوچھا تم نے صحیح میں چمگادر گندرہ تو دیکھا تھا ہاں میں نے دیکھا تھا اس کے بعد ہم وہاں سے واپس لوٹ آئے اس ہیرے کو میں نے بڑے جتن سے اپنے سینے کے پاس والے پاکٹ میں رکھ لیا موسیقی موسیقی میں اس ابھی شاہ سے پریشان ہو چکا میرے سب کچھ تباہ ہو چکا ہے ہیرے کو ہاتھوں میں پکڑ ہوئے کیرو نے اس سے پوچھا تو آپ کو لگتا ہی یہ سب کچھ اس ہیرے کی وجہ سے ہی ہے ہاں ٹھیک ہے اگر ایک دو دن کے لئے سے میرے پاس چھوڑ سکے تو آپ بلکل بلکل آپ اسے رکھی اور دیکھیں اس کا بشاپ سچی ہے نہیں کہہ کر وہ ایک ٹی چلا گیا کیرو کافی دیکھتا کہ وہ سیرے کو دیکھتے رہے اس کے بعد اپنی جیب میں رکھ کر چیمبر بن کر کے گھر چلے گئے رات میں اچانک یہ کیرو کو ہوتی بھیانک سپنا دکھائی گیا سپنے میں انہوں نے دیکھا دھیر سارے سفیج چمگاردہ لال آکھوں سے ان کی اوٹ چلے آ رہے ہیں وہ ان سے بچنے کی بھرستہ کوشش کر رہے ہیں مگر وہ سبھی ان پر آکرمنٹ کر رہے ہیں ہڑ بڑا کر کیرو کی آنکھ کھل گئی مگر یہ کیا اتنا اتنا گمسا واتا ورن کی ہوئے ایسا لگا ہونے جیسے جیسے سر پر ان کے سینے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ان کا گردن گردن دبا رہا ہے کمرہ بڑی مشکل سے وہ اس پکڑ سے آجاد ہوئے کمرہ بلکل بلکل بھاکایا سا لگ رہا تھا کیرو جلدی سے اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کھول دی باہر سے ٹھنڈی ہوا کمرے میں آنے لگی ساس تھوڑی سے ساماننے ہوئے تب ہی کیرو کو محسوس ہوا کی جیسے جیسے گھڑکی میں سفی چھمگادر لٹک رہا تھا جو انہیں دیکھتے ہی پڑ گیا اگلی جن صبح کیرو کی گردن میں بہت درد تھا انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے پرکشن کر کے بتایا کہ کسی جانور نے ان کے گلے پر چابہ ہے جس کی وجہ سی یہ درہ تھے پرکشن کرنے پر پتا چلا جم گادر جیسا کچھ تھا کیرو گھبرہ اٹھے ترنت ہی وہ ہنری کی دیوئے پتے پر پہنچ گئے اور ہنری کو ہیرہ دیتے بولے دیکھیں مسٹر آپ اسے جہاں سے لے کر آئے ہیں وہ ہی رکھوا دیجئے یہ ہیرہ ابھی شکت ہے یہ کسی کی بھی موت کا کرن بن سکتا ہے ہنری نے کہا میں تو خودی سے وہاں رکھ دینا چاہتا ہوں مگر سچ کہ ہوں مجھے مجھو مجھے مجھے بولا اور کیا حال چال ہے ہاں ٹھیکو آپ بتاؤ بہت دل و بعد ملاقات ہوئی تمہیں گجب کی چیز دکھاتا ہوں کہہ کر اس مطر نے اپنے جیب سے جو کچھ نکالا اسے دیکھ کر کیرو چونک پڑے یہ وہی چھمگادر کیا کار کا ہیرہ تھا یہ تمہیں کہا سنگلہ اب پاس کے شہر کے کو ہوتل کے ویٹر نے بیچا سچ کہوں بہت کمداب میں مل گیا ہے یہ تو بہت ہی مہنگا ہے اب میری قسمت دیکھو کیرو چونک پڑے انہیں ترنت ہی ساری کہانی اپنے مطر کو سنا دی مطر نے سن کر ہاں 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 یہ کیا بات کر رہے ہو تمہارا وہ جو کلائنٹ تھا وہ کمجور دل کا انسان ہوگا ہارٹ نارمل سائکلوجسٹ ہو یہ بھوت پریت میرے آگے ہاتھ جڑتے سمجھ گئے مجھے کچھ نہیں ہونے والا اس گھٹنا کے کوئی تک کیرو کے دماغ میں اس مطر کے بارے میں ہی چنتا رہی مگر کوئی بھی اشب گھٹنا انہیں سنائی نہ دی ایک دن اچانک مطر ان کے چھمبر میں نے کہا تنا ارے یہ بھوت پریت میرے آگے ہاتھ جڑتے دیکھو اتنے دنوں سا ہیرہ میرے پاس ہے تمہارے ان بھوت پریتوں نے مجھے کچھ نہیں کیا اور اب کر بھی نہیں سکیں کیوں میں ان کی پکڑ سے بہت دور جا رہا ہوں امریکہ جا رہا ہوں اور پوچھو کیسے جا رہا ہوں کیسے مجھے مجھے